اسلام علیکم فرنس آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ گھومنے والا لوگو کس طرح بنا سکتے ہیں جس طرح اے 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 وائی پی ٹی وی یا دوسری چینلز کا پروفیشنل لوگو ہوتا ہے وہ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں دو اپلیکیشن کی ضرورت پڑی گئی ایک کا نام ہے 3D کیوب اور دوسرا کا نام ہے کائن ماسٹر اور ان کے ساتھ گرین بیک گراؤنڈ کی تو سب سے پہلے ہم یہاں سے 3D کیوب ایپ کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے بعد ہم یہاں سے واپس آتے ہیں ہم سب سے پہلے سلیکٹ بیک راؤنڈ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو پلاس والا آئیکن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر دیں گے تو جیسے کلک کریں گے تو ہمارے جو فون کی جو میمری ہے وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گی تو یہاں پر یہ 3 ڈارٹ اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر پکچر والے اپشن پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر جو ہمارے ممبائل میں فولٹر مجود ہے گیلری میں وہ سارے شو ہو جائیں گے تو یہاں پر جو ہمارے پاس ہے سکرین شوٹ اس پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ گرین بیگرانڈ مجود ہے اس پر کلک کریں گے اور اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ڈان والے اپشن پر کلک کریں گے جیسے ڈان والے اپشن پر کلک کریں گے تو ہمارا جو گرین بیگراؤنڈ ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد جیس گرین بیگراؤنڈ پر تھوڑی دیر کے لیے کلیک کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہ ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر چینج فوٹو اس پر کلیک کر دیں گے تو چینج فوٹو یہاں پر یہ چھے فوٹو ہم نے سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ان کو ہم نے چینج کرنا ہے باری باری یہ کہ کوئی چینج کرنا ہے ساب سے پہلے ہم پہلا فوٹو چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا فی تیسرا اس طرح ہم نے چھے کے چھے سارے چینج کرنا اگر آپ نے ایک بھی یہاں سے چھوڑ دیا تو جو آپ کا جو لوگو گھومنے والا اس کی ایک سائٹ پر خراب ہو جائے گی تو ہم یہاں سے واپس آتے ہیں اور یہاں پر پکچر والے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ لوگو کس طرح بنتا ہے تو اس کی ویڈیو کا لینک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا تو اس کو ویڈیو کو جا کر دیکھ لیں کہ یہ لوگو کس طرح بنتا ہے تو یہاں پر ہم ڈان والے آفشن پر کلک کریں گے تو میں نے یہ آل ریڈی سارے لوگو جو ہیں وہ سلیکٹ کر رکھے ہو چھے کے چھے جگہ پر اس کے بعد ہم پھر واپس جائیں گے اور اس کے بعد چینج فریم اس پر کلک کر دیں گے تو اگر ہم اپنے لوگوں کے سائٹ پر اگر کوئی فریم لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی فریم نہیں لگانا چاہتا تو اس لئے ہم نان پر لے آفشن پر کلک کر دوں گا اور واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد یہ سیٹنگ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو سیٹنگ اس کو ہم تھوڑا سا چینج کریں گے یہاں پر جو پہلی آفشن ہے کیوب سائز کو میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد کیوب روٹیٹڈ اس کو ہم سپین والے آفشن پر کلک کریں گے اور تیسرا جو ہے بیک گرونڈ روٹیٹڈ اس کو نو کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر واپس آ جائیں گے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سیٹ والپیپر اس پر کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ انٹر فیس شو ہو جائے گا تھوڑی سو لوڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ لوگو بان کے تیار ہو جائے لیکن اب یہ لوگو مکمل طور پر تیار نہیں ہو اس کے بعد ہم اپنے موبیل کی سکرین کی ریکارڈنگ کریں گے تو میں نے اپنے موبیل کی سکرین ریکارڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اگلا پروسیجر بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ اپنی ویڈیوز پر لگانا ہے اس کے بعد اگلا پروسیجر ہم کائن ماسٹر پر کریں گے تو ہم یہاں سے اپنے کائن ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں ہمارا کائن ماسٹر جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہم یہاں پر کریئٹ نیو والے اپشن پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ والے اپشن پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے کوئی بھی ویڈیو سلیک کرتے ہیں جس پر ہم نے وہ لوگو لگانا ہے تو میں یہاں سے کوئی فوٹو سلیک کر لے تھا آپ نے کوئی ویڈیو اپنی جس پر لگانا اس پر لگا سکتے جس طرح یہ فوٹو سلیک کر رہا ہوں آپ نے اپنی ویڈیو سلیک کر لینے تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا گار دیتے ہیں تو اس کے بعد اوکے اس کے بعد ہم لیئر والے اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں سے میڈیا والے اپشن پر کلک کر دیں گے تو ہم نے جو سکرین ریکارڈنگ کر کر رکھی ہوتے ہو وہ جو ہم نے لوگو بڑا ہے تو اس کو یہاں پر سلیک کریں گے تو یہ ہمارے پاس وہ موجود ہے اس کے اپر کلک کر کے ہم یہاں پر امپورٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کروپ والے آپسن پر کلک کریں گے تو ہم یہاں سے اس کو کروپ کریں گے ہم آپ یہاں سے اس کو کروپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دوبارہ کرو کریں گے تاکہ صحیح طریقے سے ہم اس کو کرو کر سکیں تو ہمارا جو لوگو ہے وہ کرو ہو چکا اس کے بعد ہم پھر اس لوگو پر کرو کریں گے اور یہاں سے کرو مکی والے آفشن پر کرو کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے تو انیبل کرنے کے بعد ہم یہاں پر جو اس کی تھوڑی سیٹنگ کریں گے ہمارا گرین بیک گرونڈ اس کو ریموو کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیک گرونڈ ہے وہ ریموو ہو چکا اب ہمارے پاس یہ لوگو بچائے اس کو ہم جہاں پر مرضی ہے لگانا چاہے وہاں لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو اس نکر میں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اوکے پر بٹن پر کلے کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پلے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا لوگو کس طرح بنا ہے تو یہاں پر اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لوگو ہے وہ گھوم رہا ہے تو اس طرح آپ بھی اپنے ویڈیو کے لیے تری ڈی کیوب گھومنے والا لوگو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پاس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی